آجاتے ہیں ہم لوگ باقی کر لیں گے ایسے گھر پہ ساڈیسفائی یہی طریقہ ہے اور اگزامپل بھی لے لینا اے بی سی اور لے لینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تم ریشنل روٹ کو کوئی لے کر رکھنا کبھی وہ ساڈیسفائی نہیں کرے گا ٹھیک ہے یہ کھالی رہ گیا پتہ نہیں کیوں یہ بھی بھائی یہ لکھ لیجے دہ انٹیگرال ویلیو جو آب ایم فور ویچ دہ روٹس ساڈیسفائی کے دہ انٹیگرال ویلیوی جو آب ایم تو اس ساڈیسفائی کے یا ڈسکریمنٹ پر فیکٹ سکوائر ہونے چاہیے پر فیکٹ سکوائر تو میں لیگ دیتا ہوں ہنٹ ڈی ایس پر فیکٹ سکوائر پہلا اور جو کوفیشنٹس دکھ رہا ہے وہ سارا کیا ہونا چاہیے ریشنل کیا ہونا چاہیے تب ہی نہ وہ ہی نہیں رہے گا تو کسے ہوگا ڈی لکھتے ہی ہیں تو ابھی ہی گھڑ بڑ کر دے گا تب تو اور دوسرا ڈی لگنے ہیں ریشنل لکھنا چاہیے ڈسکریمنٹ نکال کر دیکھئے فیکٹ سکوائر کریے کریے جلدی سے تو تھوڑا سا مجھے بتائیے مجھ آئے گا سوڑ ڈسکریمنٹ نکال دیتے ہیں بی سکوائر مینس پور اے سی سو دس ایمپلی آج بی سکوائر کیا ہوگا ڈو ایم مینس ون پھول سکوائر پلس پور ایم ایم پیش منس تو یہ ہوگا پور ایم سکوائر مینس پور ایم پلس ون plus 4M square minus 8M دیکھلے نا ٹھیک so we have this is 4 کتنا ہو گیا so we have this is 8M square کیا یہ 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 والا B square minus ہاں ٹھیک کرو minus اسی لیم کا کیا رہا ہے یہاں تو اسا correction کر لیجے ٹھیک نہیں تو گڑھڑ ہو جائے گا minus 4AC 4M square minus 4M plus 1 minus 4M square کیا plus 4M square 4M square cancel ہو گیا 2M 3M 2M کا ویلیو کیا ہوگا کی سکوائر مائنس ون باب فور ٹھیک ہے کو دیکھت تو آب یہاں سے ون باب فور باہر رکھئے کے مائنس ون اکے پلس ون کیا ہے اینا بڑکت میں اس کو ایسے لگ دیتا ہوں بٹوارہ کر دیتا ہوں کے مائنس ون بائی ٹو اینٹو کے پلس ون بائی ٹو ایم ہی آیا ہے اب آپ خود ہی چوچیے کہ کوئی نمبر لے کر دیکھئے گوھر سے ہی ہنٹ دے رہے ہیں کہ میں لے لیتا ہوں چار کیا لے لیتا ہوں چار تو یہ تو کام نہیں کرے گا کیا نہیں نا یہاں دیکھئے آپ کو ہنٹ دے رہے ہیں کہ کیسے اس کو کریں گے بی سکوائر مائنس پور ایس اس کے کا ویلیو انٹیگریل ویلیو جب ایم فور ویچ اور ریشنل نمبر سب ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ریشنل ڈھیان سا سننا پرفیکٹ سکوائر اچھا ہم لوگ اور یہ کے مائنس ون اور کے پلس ون لیں گے تو اگر کے ہم لوگ اور لیتے ہیں کیا کیا لیتے ہیں اور اور لیتے ہیں تو دونوں ڈیوین ہوگا کیا دونوں ڈیوین ہوگا تو ڈیوین ہوگا تو آپ کو یہ مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ پہ ڈیوین ہوگا دیکھ رہا ہے نا ڈیوین ہوگا تو کام کری جائے ڈیوین کا بات کرنا ہے ڈیوین میں کام نہیں کرتا ڈیوین ہوگا ڈیوین کو ہمانی کرسا ہوں ڈیوین ہوگا ڈیوین ہوگا ڈیوین ہوگا ڈیوین ہوں یہ آپ کے لئے how do you find domain and a range of this quadratic very good question بتائے گا کیسے ہے تو یہ فانکشن میں بتا چکے ہیں square root کا تو ایک سکلاس بھی لیا square root کے اندر جو آتا ہے وہ ہنا چاہیے greater than or equal to 0 domain exist if quantity under square root is non-negative بتائے گا کافی ٹائم میں نے دیا تاکہ قوانٹیٹک کا 50% وہاں لوگوں نے لے لیا ہے آج دکھائیں گے سلائیڈ تو آپ کو وہ بتا دیں گے تو رات آپ سمجھ جائیں گے سر کا بھی بتائیں گے پہلے میں کیا کریں گے x square domain کے لئے کرنا ہے پہلے domain ٹھیک ہے domain نکالنے جانے x square minus 3x plus 2 must be greater کوئی پوچھا کیوں کیونکہ function میں domain range real کے بارے میں بات کرتا ہے کس کے بارے میں real x real y تب ہی نگراب بانتا ہے کیا اگر بہت شیار بچے ہو تو تم دیکھ لو یہ پرابولہ پوارڈ ہے دو روٹ x دیکھ لو ایک روٹ ہے تمہارا 1 اور ایک ہے 2 ایم آرائیٹ کیا فیکٹرائز کر دیا آپ وارڈ پیرا بولا ہی ہے بتا چکے ہیں آلے سلائیڈ میں اور function میں بھی بتاتے ہیں یہ negative sign ہے نیچے ہے اور یہ وارڈ پوزیٹیو ہے چکاں کی وہ اوپر ہے یہ پلس والا ہے جو اوپر چلا گیا وہ پلس ہے آپ کو چاہیے یہ اور یہ چاہیے امی آرائیٹ سو دیئرپور دیئرپور جو بھی آپ کو لکھنا ہے لکھ لیجے x is x belongs to minus infinity سے 1 امی آرائیٹ یونیون تو اسے ان پوزیٹیو اللہ لے لو سیلیکٹ پوزیٹیو پر اور نیچے جو چلا گیا وہ تو نیگیٹیو دے رہا وہ x نہیں لیں گے ایسا x پسند نہیں ہوگا جس کے لئے y imaginary لیں ٹھیک آب بھی کہیں گے صحیح بات یہ سب y لیں گے اور اس کا سکوائر روٹ لیں گے کیا تو 0 سے infinity کا سکوائر روٹ کیا ہوگا سکوائر روٹ سکوائر آف 0 سے infinity یہ لیں گے نا ہائیڈ دیکھ لو تو آنسر کیا ملے 0 سے infinity بس ہوگیا جو نہیں اریکوارڈ وہ کٹ گیا نیچے والا تو بیکار تھا کیا اور اوپر والا 0 سے infinity تک جالا ہے تو اس کو آر رف لی لکھے بچے کو سمجھ مال جائے کیا بولنا چاہ روٹ اوکی بولو آیوس ہاں سر بس اگرام سیمپل طریقے سے ڈومین رینج میں سوچیں گے تو آئی ٹی کبھی سوال جو ہے ڈومین رینج کا کر لیں ہاں سمجھ رہے لیکن فی لہا جی تھنا میں بتا ہے اس سے بہت سارا سوال کومن لوجک سے کر ساکتے ہیں فانکشن میں میں کافی ٹائم دیا ہے نہیں تو ابھی ہم لوگ ریوائز کر رہے ہوتی کیا اس لیے بتا ایک جو بچہ 11 میں پار لیا اس کو ڈیوانٹیج ملے باقی اب اس کا مرد خوب جللی جللی کر کر ریوائز کرنے سے فیلنگ آتا کہ ہاں خوب پار لی اگلی بار بار بہی کریں گے تھوڑا سا ریوائز بھی کر روائز دیں گے جللی جللی جیتنا ہو سکتا ہے دوسرا بھی کر لیں گے آپ دومین دیکھ لیجئے گا ڈاؤن وارڈ پیرا بولا ہے جو روٹس کے بیچ میں جو ہوگا یہ ڈاؤن وارڈ پیرا بولا ہے اندر والا دیکھ ہے بعد میں سکوائر روٹ آپ اس کا سکوائر روٹ ہے تو روٹس کے بیچ میں آگیا کس کے بیچ میں آگیا وہ ہی ڈومین ہو جائے روٹس کے بیچ میں جیتنا ورٹیکس آگیا سکوائر روٹ لیل نا سکوائر روٹ لیل سمجھ جو سیکنڈ بھی آپ کر سکتا گا رینج پوچھتا ہے کیا اوکی سکوائر روٹ اور دوسرا لگ دیتے ہیں ڈکا مطلب کامان 4 minus ڈر روٹ 2 x plus 5 بھی positive یا 0 حنا چھ positive and 0 کو non negative کہ جاتا ہے non negative to non negative کا مطلب not negative to 0 is neither positive non negative and not negative positive अब دون کو سوال پی جی یہا سمیلا x greater than minus 5 by 2 and ka me पढ़ा ही है mathematical logic मे भी यहाँ से आप जब solve करेंगे तो square 4 इढ़र ले गए और square तो करना ही पढ़े गया क्योंक दोनो साइड positive है तो आप square करिये बिंदा सो inequality में लेकिन अच्छे से कमांड होना चाह कुछ उस पर points so squaring करेंगे तो 2x plus 5 यहाँ से solve करेंगे तो x आप जागा माइनस 5 by 2 से ज्यादा अच्छा कॉडिनेट में भी खुब हम लोग ने किया मुझे लगता है बहुत सीज़ बताएं इमेज बगदा यह सब दोनों का mid point ले लिजिए कॉडिनेट भी बताएं लिखते है बाइचांस जो होता है मिस्टेक हो सकता है रखने में इसलिए वरिफाई कर लेते हैं ने तो आप कर लीजिए हम वर्क ले देते हैं जितना दे रहे समझे अच्छा सवाल illustration कुछ अच्छे book का है you do not know जब बाद में देखेंगे तो कहेंगे यहां से मिला यहां से मिला ठीक है वो परहेंगे तब पता चले ओके बोलो आगे बढ़ें यह तो आज कर दे यह बहुत अच्छा सा वाल है जो कर लिया तो सामझ गए कि उसको डोमेन आता है मिड़ पॉइंट आफ दा इंटर्वल इनेक्वेलिटी इंटर्वल ही होता है अभी देखे ही क्या तो उसका कर दा मिड़ पॉइंट बताओ जैसे अभी किये थे वही है एक्स स्क्वाइर माइनस टू स्क्वाइर रूट आप देख लेना चाहिए क्या देख लेना चाहिए डोमेन ये क्वाइर ठीक इनेक्वेलिटी आप बताएंगे इसका नहीं लिखे है आप बताएंगे बोलो ये आयूस्क्रा होगा जानवी जोइन की हो जानवी जोइन की हो का सारंगी जलो जल्दी से करो लिख लो ये सवाल बताना आंसर नहीं लिख पाएंगे प्रॉब्लेम आपको तेन सन नहीं लेना है ठेक है आकासा रंगी तो है बोल क्यों नहीं जाना है रहना को हां सर रहना का ये सर ये हो जाएगा अरे वह पाल एक सवाल कर रहे थे वह देख लिया ना कंप्लेक्स नमर का स्कुल में आएगा देख लेना क्वाडेटिक वाले चैप्टर में होगा क्लास कर दिया जब तक चलता है तो आराम रहेगा पढ़ने में आपको उसके बाद जब कि एक्जाम हो जाएगा मैसेज लिखिए गया तो क्लास लगा देंगे आज के बाद हम सोचते हैं जूटका आपको भी टेंसन होगा और अच्छे से सीखना है तो बूलो आपके चलो देख लेते हैं अभी तुम बताना अभी तो हुना यह भी लिख लो करना सवाल वह लिख लिए ने सवाल वहत अच्छा सवाल है चेक करने के लिए बच्चों को देखते हैं वो कितना कमांड है उसको डोमेंट और कितना कि अधिक बोल देना हो गया है वह लोग बैठा हुआ खाली तो लोग को बताना है जब यह लोग करेगा तो कर लेना तो तक तुम लोग अपना कर त्या कि अधिक 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 तुम ज्यादा कावर होगा अब क्योंकर में चीज़ाब आएगा तो वही है में बोलो कि अधिक लिए नहीं वह कि अंसर भी लिख लिजेगा बना लिजेगा यह सब फॉंक्शन का भी सवाल समझिए क्वार्टिक का भी लॉन लॉन नॉलिज दे रहे हैं क्योंकि रूट निकालोगे तो डोमेन जहां वह एक्जिस्ट करेगा वहीं निकालोगे रूट्स इनेक् देंगे कि बेस्ट वीसेश फॉर कमी एक्जाम क्या और उसके बाद हम लोग मीलेंगे जैसे एक्जाम होगा ग्रूप पर लिखना है तो अधिक लगा देंगे और वह जो ट्वेल्ट का है देख लेते हैं वह दस के बजाए कर देते हैं बादा है चार बज़े रग देंगे घंटे बताएंगे बहुत है बच्चा को मोटिवेट किये थोड़ा साइनर्जी के साथ आए उसके बाद क्लासेश चलेगा कुछ लगा देंगे जिसमें बाइनोमियल क्वादितिक कवर कर देंगे तेक है होली के चार-पांच दिन पहले समझें खतम कर देंगे साम को बूल यह देखें यह इंपोर्टेंट पार्ट है जब तो दो को अधिक डिवाइड होता है तो इसको बोलते हैं रैशनल फॉंसम क्या बोलते हैं इसी के लिए तो मैठ़ड आफ इंटरवल बात किये थे वेवी कर मैठ़ड खुब बतायते हैं याद है अंडिफाइन होता है तो � कर दो खुब ग्राब भी बतायते सास्थे में और कोई घम लोग भारी भार कम चीजी यह नहीं किये थे जो बच्चा मेरा कॉंसेप्ट वकल आए वह बहुत अच्छे से कर लेंगे अब देखें क्या है जब दो क्वाड्रेटिक डिवाइड होता तो उसका एरेंज निकालन किसके बाद देख लेना नीचे वाला जहां जीरो ता डियूमेटर शुर्ण नॉट भी जीरो क्या दो में लिए तो नीचे देखना पड़ता इनीफिंग डिवाइड बाइड जीरो इंडिपाइं आप जानते हैं यह डोमें के डोमें बताना यहां जानते हैं तो इसका दे जो इसका मतरब इमेजनरी तो दोमें क्या होगा देर फूर डोमें ओल एक सब्सक्राइड लोगया कि नहीं कि कि नीचे वाले को देखना है इक वाल तु आब रेंज निकालना है रेंज निकालने का अलगतारिका यह नहीं कि ہر پوائنٹ پہ دونوں فائٹ کر دا ہے لیمیٹ میں بتائی تھے کمپیٹیشن ہے نومریٹر کوئی کمپرومائز کرنے والا میں ٹرک بتا دیتا ہوں بتائے ہوئے ہیں سارے وہاں بھی کچھ لوگ سوال لیے تھے فنکشن میں دھیان سے بس کے والے ریوائز کروا دے اس کو مال لیجے وائی دیان سے سنیے گا ٹھیک ہے ایکس سکوائر مائنس 2x پلس 5y x سکوائر پلس 2x پلس 7 پہلا سٹیپ ہوگا یاد کیجئے بتائے ہوئے ہیں اس کے بعد میں نے اسٹیپ ٹو کا تھا کہ آپ اس کو کوڈیٹک میں بدل لیجے کانورٹ انٹو کوڈیٹک 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 میں کانورٹ کر دو دیس ایمپلائز x سکوائر کومن لے لو کیا ملے گا y-1 ایک طرف لانا بولتے جانا x کیا ملے گا 2y plus 2 ملے گا بولتے جانا plus 7y-5 equal to 0 کوڈیٹک ایکویشن بنا دو جب x all real ہے تو اس کا roots کیا since اگر x ہو جائے آپ کو دھیان سے سننا x اگر یہ مالو positive ہو جائے x تو roots بھی positive ہوگا کیا x negative ہو جائے تو roots بھی negative ہوگا x all real ہے تو roots discriminant کا condition لگائی تو therefore d greater than or equal to 0 جو ہوا ہے since x is all real ڈیسکریمنٹ 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 جو ہے y-1 not equal to 0 بار میں y equal to 1 extra لے دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ بنا تو اس سے ہے نا اب یہاں سے solve کیا تو d greater than or equal to 0 جللی جللی کریے تھا اور مجھے بتائیے تو b2 تو 4 y plus 1 یہاں سے 2 کامل لے لیا minus 4 y minus 1 7 y minus 5 greater than or equal to 0 کیا تو دیکھت 4 4 cancel کر دیتے ہیں یہاں سے solve کیجئے بتاتے جانا y2 plus 2y plus 1 یہاں سے ملٹیپلائی کر دینا مجھے بتانا minus 7 y2 تو minus 7 y2 اور یہ ہو گیا minus 5y minus 7y تو 12y تو plus 12y کیا plus 5 تو minus 5 greater than or equal to 0 ٹھیک ہے یہاں سے solve کر لیجئے negative کر دیجئے یہ 7 میں سے ایک اچھے تو دیکھتا ہوں 6y square ٹھیک ہے اور 12 2 14 ٹھیک ہے y اور plus 4 sorry minus 4 step ایک کوئی دکت کیا اب آپ فیکٹر بنا کر دیکھ لیجیے گا یہ ڈاؤن وارڈ فیرا بھولنا ٹھیک ہے میں گراب بنا دیتا ہوں اور آنسر یہ ہے ڈاؤن وارڈ فیرا بھولنا ٹھیک ہے کیونکہ اور آپ جانتے ہیں روٹس کے بیچ میں ہی پوزیٹیو ہوگا ہوگا کی نہیں آپ اس کا روٹس نکال لیجئے اور یہ آنسر دیکھ رہا ہے وائی وائی آپ نے جم کیا ہے آدھر جانگے بعد میں وائی ون نہیں لینا ہے وائی ون اس میں لائک کرتا ہے لائک کر رہا ہے نا یہاں مانا لکھا ہے وائی ون نہیں لینا لیکن یہاں وائی ون رکھ کے دیکھتے ہیں اگر وہ ایکس ریال دے دیا کیونکہ ڈومینٹول ریال ہے تو وائی ون رکھتے ہیں جی رو یہاں سے کچھ وائی ون رکھتے ہیں تو ایکس کا ویلیو کچھ نہ کچھ دے گا ہی کیا اور وہ ڈومین میں ہے اس کا مطلع وائی کول ٹو ون لیں گے یہ چیک کرتے ہیں بعد میں اگر نہیں ہوتا ڈومین میں وائی ون رکھتے ہیں اور ایکس کا ویلیو ڈومین میں نہیں آتا تو وائی کول ٹو ون کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ تھوڑا سا جی مینس ایڈوانس کے لیے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے بس یہ ہی آپ کو سیکھنا ہے تو وائی نوٹ ایکوال ٹو ون تو اس پہ آنسر آیا وائی نوٹ ایکوال ٹو ون اب ہم لوگ مین کوارڈیٹک پہ آتے ہیں یہاں یہاں ہم لوگ وائی ون رکھ کے دیکھتے ہیں الگ سے ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک جینرل ایکویشن اس کو ملتے ہیں ٹھیک؟ وائی ون رکھتے ہیں تو ایکس کا ویلیو کچھ دیتا ہے جو کی ریل ہے اور وہ ڈومین میں ہے کیونکہ ڈومین میں نے لگ دیا کیا؟ اگر ہم لوگ وائی ون رکھتے ہیں اور ایکس ایسا دیتا ہے جو ڈومین میں نہیں تو وائی کول ٹو ون کو کبھی نہیں لیتے کیا؟ وائی وان تو نہیں لیتے ڈسکرمنٹ کے قارن لیکن چلو تم کو موقع دیتے ہیں آپ کو بھول جاتے ہیں تو وائی کول ٹو ون رکھے اور ایکس نکال ایکس ڈومین میں آ گیا تو بولے چلو تم کو لے لیتے ہیں کیا؟ تم چھوٹ گئے تھے وہ ڈسکرمنٹ جو ہے بہت نائن سافی کیا تمہارے ساتھ کو اڈیتک ڈسکرمنٹ کے قارن تم کو نہیں موقع دیئے تھے لیکن تم تو ریشنل فانکشن سے آئے تھے تو ریشنل فانکشن سے آئے تھے تو تم کو موقع مل بھی سکتا نہیں بھی مل سکتا کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تم اوریجنل کو اڈیتک تو تھے نہیں تم کو بنایا کیا؟ کیا؟ تھا کیا؟ اوریجنل کو اڈیتک ہی ہے؟ ریشنل ہے نا؟ اوریجنل سوال دیکھئے کلیر ہوا آئیوس؟ آئیوس؟ سر بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تو دو بار تو آہاں پوچھو کوئی اوڑ چھوٹ گیا تو سر دیکھو یہ دین جو ہے نا تمہارا کہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے؟ یہ سب سلائٹ دیکھ لو ٹھیک ہے؟ ویڈیو بھیج دیں گے چھوڑو نا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تم اپنا میل لیک دینا میسیج لیک دینا ویڈیو جو ہے بھیج دیں گے یا نہیں تو اس پر ڈال دیں گے آپ کو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہاں سے تو تم جوئن کی ہو نا اب آگے کا سوال سب لوگ لیکھ لیجئے سم یوز فل ٹپس اس میں کیا ہوتا کبھی کبھی بدل جاتا ہے یہ مالو ایسا آپ کے پاس فانکشن اس کا رینج رینج دیکھئے رینج میں بات کرنا ہوں میں ورڈ کو ہائی لائٹ کرنا ہوں رینج اس کا اور سیٹ ایسا ٹھیک ہے؟ رینج تو سیٹ ہی ہوتا ہے نا اب ایکس کی جگہ اچ ایکس لیکھ دیا دیکھ سکتے ہیں بدل گیا موڈی فائی ہو گیا موڈی فائی ہو گیا جیسے سوال یہ لیکھیں اس کا رینج یہ ہے ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا رینج آپ دیکھیں ٹین ایکس کی جگہ سائن ایکس آگیا ہے تو اس کا رینج یہ نہیں ہوگا سمجھیں؟ کیونکہ ٹین ایکس ہوتا ہے یہ ایک جام پر لکھ لیجئے اور سوچئے گا کوئی دکت ہوگی میرے سے بات کیجئے ٹھیک میں نے لکھ دیا اگر آپ جو میں نے ریشنل فانکشن لیا تھا اس میں ایکس کی جگہ ایکس کوئی دوسرا فانکشن لے لیتے ہیں تو اس کا جو پورا ریشنل فانکشن تھا اس کا جو رینج تھا وہ بدل سکتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ بتائے تھے ریشنل فانکشن تو وہ ہی چھوٹا ہو جاگا ایکس والریال نہیں لے گا تو جو رینج دے رہا تھا وہ کم ہو جائے گا تو سمجھونا ہے نا تو میں نے لکھ دیا ہے کرٹیل یہ میں چیز ہے کرٹیل ریشنل فانکشن آپرا ایمپلائی جگہ ایسے لگذارتے ہیں کیونکہ ڈومین بادل گیا اس کی جگہ اچاhomme ہمپلائی جگہ میں بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے اب آتانا کوئی دکھت ہوگی مائسز کر دینا جو بھی سمجھ جائیں گے اگر آپ سنسیرلی سنیں گے میں پوائنٹ وائز بتا رہا ہوں ویچ سلایڈ کچھ پوائنٹ چھوٹے گا نہیں اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں سیمپل دیکھ لینا یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے جے ہی کے لیے اور فانکشن میں یہ سوال ملتا ہے یہ ہے کوئی دیکھا ہی وہاں بھی ملتا ہے وہاں بھی اسے میں نے یہ بتایا ہوا ہے اگر آپ جو لوگ شروع سے فانکشن کا کلاس کی ہیں شروع میں جن کا چھوٹ گیا ہے ان کو سمینت کرنی ہوگی بہت اچھا سلایڈ ہے جو لاسٹ اینڈ کر رہے ہیں ڈیوڈیوڈ کلاسے ساتھ تر ایک جام ٹھیک ہے کیونکہ یہ چار آتھا بتا دوں اس کے بعد سمجھے مجھے ایک کوارڈٹک کا ایک کلاس لینا ہے یا دو میکسیموم ایک میں بتانا ہے کچھ روٹس پوزیٹیو نیگیٹیو کیسے لیتے ہیں تینٹھ میں پڑھے ہیں اسی کو آئی ٹی لیول میں کنیکٹ کر دیں گے آپ سامجھ جائیں اور اس کو سوٹ میں کیسے کریں گے یہی بتانا ہے وہ ہے مین کلاس جو اب ہوگی اس کے بعد تو سب لوگ اپنا مرسیج لگے دیں گے جو جو لوگ اجام دے رہے ہیں کب سے کیا جائے ٹھیک ہے اور ایک لے لیں گے آپ کو جنرل وہ کبھی کبھی آئے گا وہ بتا دیں گے بائنومیل بتا دیں گے کائیں کائیں فرموٹیشن میں ہوتا ہے اکاوپیشنٹ نکالنے کا ماتھر ٹھیک ہے اور لاسٹ اسی کا سوال ہے یہ بہت امپورٹنٹ دیکھیں ایکس ایکس اسی کو کہہ رہت پریویس سلائیڈ میں دیکھئے اسی کو میں نے کہا ہے ایکس سمجھ لو کہنے کا مطلب یہ سوال ایسا تھا k is equal to اب ایسا ہو جائے e کا پاور ایکس سکوائر minus e کا پاور ایکس plus 1 اور e کا پاور ایکس سکوائر plus e کا پاور ایکس plus 1 کہنے کا مطلب e کا پاور 2x minus e کا پاور ایکس plus 1 divided by e کا پاور 2x plus e کا پاور ایکس پلاس 1 پورانے والے کا جو رینج تھا اس کا آنسر a آئے گا جیسے میں نے بتایا کر لی جگہ ٹھیک ہے وائی مال لی جگہ لیکن x کی جگہ e x رکھنا ہے تو اس کا رینج وہ نہیں آئے گا بدل سکتا کرٹیل تا رینج ابھی بتائیتے ہیں یہ والا ٹریک کیا ڈو یہاں اپن کر دی جگہ ڈھیان ڈھیان ڈھان ڈھان دوسرے والے کا آنسر اس کا ڈھان ڈھان x ڈھان ڈھان مال ڈھان ڈھان کریں گے اس کونسپ سے لاسٹ کر دیتے ہیں یہ ٹریک جو ہوگا بوٹھ روٹس دیکھو بنایتے ہیں بوٹھ روٹس پوازیٹیو والا کونسپ سے بوٹھ روٹس پوازیٹیو کونسپ سے کریں گے تو چلتی ہو سمجھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو لیکن یہاں ا کا پور ایکس رکھنا ہے تو اس کا مطلب جو بھی ایکس ہے وہ پوازیٹیو والاکس تو پوازیٹیو روٹس کا کونسپ لیں گے یہی سیکھنا ہے آپ کو ایک جام کے بعد سو بیسٹ بھی سے ستوالا پیو پورتے کامینگ ڈام بریہ کیجئے ماتس آن ٹریک کرو پرچار بھی کریے کے وہ بچے ٹویلت میں آئیں اور بتائیے جو ایٹی کا کرنا چاہتے ہیں جو بورڑ کا کرنا چاہتے ہیں اچھا مارک چاہیئے تو ان کو بھی پڑھنا ہی ہوگا ایسا نہیں کہ آپ جیسا پڑھائی ہو رہا ہے بہاں کی جگہ اس سے آپ کو نمبر آنے واحدا ہے چار پانچ سوال کرنے سے نمبر نہیں آتا ہے ٹھیک ہے نا وہ لوگ آپ کچھ ہو گئے ایسا نہیں ہے ریل مرس پرنا ہے تو یو کن کم ڈو مرس آن ٹریک ٹھیک ہے تو انڈ کرنے جا رہا ہے باقی آپ یہاں تک کر لیجی مین پارٹ میں نے کور کر دیا ریوائز کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو آکاس آؤ ایوز آؤ ایوز آؤ ایوز آؤ ایوز آؤ Yes sir email id بھیج دیں گا آپ کو ایک سکل کا exam دینا اچھے سر ٹھیک ہے اور ٹویلتھ کب بچ جو ہے میرسیج لگ دیں گے دس کو راکھتے لیکن چینج کریں گے بارہ کو ایک کلاس راکھ دیں گے ٹھیک ہے نہ آؤ اکواڈرٹی کا کچھ پارٹ باتا دیں گے کوئی ڈکت نو سر تو کر لینا باقی اپنے friend circle میں بھی بتانا ٹھیک ہے ہاں سر ٹھیک ہے اوکے I am ending the lecture اوکے بائی thank you sir